اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو آ نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ میرے پچھلے ویلوگ کا تسلسل ہے مطلب کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں ایک سیکرٹ کا ذکر کیا تھا تو یہ اس کی ہی ایک کڑی ہے مطلب اس کا ہی نیکس پارٹ ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ اس سیکرٹ کے سب تیاری ہوں رہی ہیں میں نے فیلحال سب کو تو اس کلوز تو نہیں کیا کہ وہ کیا سیکرٹ ہے لیکن انشاءاللہ جلدہ جلد میں آپ سب کو بتا دوں گی لیکن جو پھرابی جو میں ساری پیکنگ ویکنگ کر رہی تھی پیکنگ ویکنگ کا مطلب ہے کہ سب گرمیوں کے کپڑے نکال کے سردیوں کے کپڑے رکھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کے لیے اچھی سی ڈریس دیزائنگ ویڈیو بناوں جس سے مطلب کہ آپ لوگ کو بھی اپلائے کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ سمر کے لیے یہ ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو کچھ اپنے ڈریس کے ڈیزائن دکھاتی ہوں جن سے کسی بھی مطلب کسی کو بھی ڈیزائن آئیڈیا لینا ہو تو وہ لے سکتے ہیں اگر نہیں لینا تو بس ویڈیو ہی دیکھ دینا یار پلیز سب سے پہلے ہے جو میں سٹارٹ کرتی ہوں ڈریس کے ساتھ تو یہ والا سب سے پہلا ڈریس ہے یہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا اس سمر کے اندر اور اس کی ڈیزائننگ پہلے ہی ایسے ہوئے ہوئی تھی مطلب یہ بلکل جو ہے وہ لون ہی ہے لیکن تھوڑا سا نا مطلب لیلنڈ کا جیسے ٹچ ہوتا ہے کھڑا کھڑا کپڑا نہیں ہے تو اس لئے یہ لوس لوس سا کپڑا ہے بس یہ اس کے اوپر یہ گلہ بنا ہوا تھا یہ پورا اور یہ اسی طرح کی شرٹ تھی لیکن مجھے یہ بس مطلب یہ گلہ تو بنا ہوا اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ سیمپل سے بلکل سادہ سا تھا اور یہاں یہاں تک اس کے جو ہے وہ دامن کی کرائی ہوئی تھی لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے نیچے تھوڑا سا گرین کلر کو ایٹ کیا جائے ورنہ یہ بلکل ہی سیمپل سا ہو جائے گا یہ ٹوپس سوٹ تھا مطلب شلوار اور جو ہے کمیز اور اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ بھی بلکل اس طرح یہ سیمپل تھا سیمپل کپڑے کا کمیز کے اندر جو ہے وہ شرٹ کے اندر تھوڑی سی لمبی لائنے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی باریک سی لائنے ہیں تو یہ بات مجھے تھوڑی سی سوٹ نہیں کری گی یہ بہت ہی جو ہے وہ سیمپل ہو جائے گا بلکل پورا ڈریس تو میں نے سوچا کہ اس کی تھوڑی سی نیچے سے ڈیزائنگ کرتے ہیں اور یہ والی ڈیزائنگ میں نے کیس کی میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹیشو کا کپڑا میں نے لیا اورگینزا مطلب کی اس کو ٹیشو اور اورگینزا آپ کہتے ہیں وہ والی میں نے کپڑا لیا اور میں نے اپنی جو ہے وہ درزن کو کہا کہ اس کو اس طرح سے نا یہ پلیٹس کی فارم میں اس پر پلیٹس ڈال کے یہ ساری آپ اس طرح اس کو دامن پہ لگائیں اور اس کے اوپر یہ گولڈن سی ہلکی سی جو باریک سی لیز وہ میں نے لے کے لگائی تاکہ تھوڑا سے اس اورگینزا کا وہ اس شرٹ کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنس ہو جائے لیکن اس نے بلکل جو ہے نا بارڈر پہ لگانے کی بجائے اس کو تھوڑا سا نیچے لگا دیا جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب سا لگ رہے خیر آپ کو سمجھ آگئے ہوگی یہ دیزائن کی ساری لک ہے جو پوری دامن پہ بنا ہوئے اورگینزا کے کپڑے سے پہلے وہ اورگینزا کا کپڑا ایک سنگل فارم میں پلیٹس ڈال رہی تھی لیکن وہ بلکل جو ہے نا وہ لائٹ لائٹ بھی لگ رہا تھا اور ہلکا سا لگ رہا تھا تو میرا مقصد اصل میں یہ اورگینزا لگوانے کا یہ تھا کہ یہ سوٹ تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا لگے اگر یہ بلکل بھی یہ نیچے کچھ بھی نالگا ہوتا ہے تو یہ بلکل مطلب پہنو نا تو ایسے لوز لوز سا لگتا گرا گرا ہوا جیسے ہوتا ہے سوٹ اور اس لئے بس اس کو تھوڑا سا یہ والا لک دینے کے لئے میں نے یہ ڈیزائن بنوایا اور اس کے اوپر یہ والی لیس لگوائی اس کی بیک پہ بھی بیک پہ جو ہے وہ کڑائی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی بھی ہے پوری پیچھے شرٹ پہ نہیں ہوئی بھی یہ دیکھیں بس یہاں یہاں نیچے نیچے ہوئی بھی تھی دامن کے تو اس کے نیچے میں نے یہ لگوائی تاکہ پیچھے سے اور آگے سے سیم لگے اچھا لگیا اور اس کے بعد جو بازوں پہ بھی ہلکی ہلکی سی ہوئی تکڑائی تو اس کے اوپر یہ باریک سے چھوٹا ڈیزائن بنوایا مطلب دامن کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا ڈیزائن بنوایا کہ یہ لگے کہ بازو ہی ہے تو اس پہ بھی سیم وہی بنوا کی اور اس کے درمیان میں ایک یہ والی میں نے لیس لگوائی تاکہ لگے یہ دو پارٹیشنز الگ الگ ہیں اور آگے تھوڑا سا اس کو میں نے کہا کہ کپڑا چھوڑنا چھوٹی چھوٹی لیسیز بھی ہیں جن کے اس طرح سے پلیٹس والی ہے مطلب یہ اورگینزا کی لیکن میرا جل تھا وہ لگاؤں لیکن مجھے تھا کہ وہ ڈبل ڈبل ہو جائے گی تو اسی کپڑے کی کو جو ہے اسی لیس کی لک میں لے کے آجائے میں نے اپنی درزن کو یہ کہا خیر یہ ہمارا فرسٹ سوٹ تھا اس کی کچھ ایکسٹرائی ڈیٹیل میں نے بتا دھی مطلب آپ کو سمجھتا آگئی ہوگی تو آپ اس کے چاہیے تو سکرین شوٹ لے سکتے اور اس کے علاوہ یہ اس کا ٹراؤزر میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سمپل سا میں نے کھلا کھلا سا سلوایا ہے کیونکہ وہ نیچے جو حصہ ہے وہ بہت کھلا کھلا سا کھڑا کھڑا ہے تو اس کے نیچے یہی ٹراؤزر کھلا ہی سہی لگنا تھا تنگ ٹراؤزر بلکل بھی اچھا نہیں لگنا تھا اور پھر یہ ٹوپیس کے ساتھ میں نے یہ والا دوپٹا لیا اور اس کو کھلر کروایا سمپل لیکن دو کھلر کا گرین اور اس طرح کی تاکہ یہ بلکل میچ لگے اور لائننگ والا دوپٹا میں نے بنوایا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی لکھ لگے پہلے میں نے باریک لائننگ والا بنوانا چاہ رہی تھا لیکن وہ بہت زیادہ مشکل تھا تو یہ ہی مجھے اچھا لگا اور اس کے ایڈ پر یہ والی لیس لگوائی اس کھلر کی جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی اس والے لیس کے ساتھ تو بس یہ والی پہلے سوٹ کی لکھ تھی ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آیا اور اس کے بعد یہ سیکنڈ والا ڈریس ہے جو میں نے نشات سے لیا تھا نشات لیلن سے اس وقت میں کراچی رہتی تھی تب میں نے یہ ڈریس لیا تھا یہ بھی ٹو پیس ڈریس ہی تھا مطلب کمیز اور دوپٹا اس کا بہت ہی لائٹ کلر تھا بہت ہی زیادہ اور لیکن مجھے اس کا جو ہے نا وہ دوپٹا بہت زیادہ پسند آیا جس کی وجہ سے یوں سوٹ میں نے لیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے کچھ ڈیزائننگ کرا لوں گی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مدرز کے لیے ہے مدر کا سوٹ ہے مطلب اس ٹائپ کا ہے بنا ہوا بہت لائٹ سا کلر ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت گرمیوں کی مطابق تھنڈا تھنڈا سا کلر ہے اور بہت دل کو آنکھوں کو اچھا لگنے والا کلر ہے لیکن یہ کپڑا بھی بہت زیادہ اچھا تھا نشات والوں کے کپڑے کی میں بلکل دات دوں گی کہ خراب بھی نہیں ہوتا اور بہت اچھا رہتا ہے یہ تقریباً کافی پرانا سوٹ ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے یہ بریس میں نے بنوایا پھر یہاں سے اپنی درزدن سے سلوایا یہ بلکل پہلے یہ لک ہے کہ سیمپل ترین گری کے اوپر وائٹ سا کام ہوا ہے اور یہ پورا سوٹ تھا اور یہ پورا سیمپل ہے یہ سب کچھ کچھ بھی اوپر نہیں بناوا تھا اس کی میں نے خود سے ڈیزائنن کروائی سب سے پہلے میں نے یہ والا گلا بنوایا پٹی والا کہ اس کے اندر جو ہے جو اس کے دوپٹہ ہے نا پہلے میں وہ آپ کو شو کراتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پورا سوٹ کس طرح تھا یہ والا اس کا دوپٹہ ہے اس دوپٹے کی کلر کی وجہ سے میں نے یہ سوٹ لیا تھا یہ سارا پنک سا بیبی پنک سا لائٹ پنک پیچ کے شیڈ کے اندر جو کلر ہے وہ آتا ہے اس پہ بھی وائٹ سا سارا کام ہوا تھا اور یہ نیچے گری ایک باری سی پٹی تھی اور یہ بہت ہی مطلب لائٹ ویٹ دونوں چیزیں تھی بہت ہی زیادہ سکون اور آنکھوں کو سکون دینے والی چیز تھی اس لئے میں نے یہ سوٹ پسند کیا تو ابھی آپ کو اس کلر کی مجھے اپنے ڈریس پہ پوری ڈیزائننگ کروانی تھی تو میں نے اسی کلر کی یہ گلے کی اوپر جو لے کے نا کیا دھاگہ میں نے اپنی درزل کو کہا کہ یہ اس طرح کا گلہ کا ڈیزائن بناو کہ اس دھاگے کے ساتھ اس گری کے اوپر بناو اگر میں وائٹ لے کے یہاں بنواتی اور اس پہ گری یا یہ پنک والا دھاگہ لگواتی تو یہ شو نہیں ہونا تھا تو یہ گری کے اوپر ہی یہ پنک کلر شو رہا ہے تو اس طرح کا گلہ میں نے بناوایا جو پورا لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ اگر میں گلہ جب بھی بنواتی ہو ایک کمیز جو آگے آگے سے اٹھے اٹھے رہتی ہے کیونکہ میرا بہت ہیوی باڈی نہیں ہے جس کے لئے یہ ٹکا نہیں رہتا تو یہ اٹھے اٹھے رہتی اس لئے مجھے سارا نیچے سے ڈیزائننگ کروانی پڑی میں نے ویسے بھی کروانی تھی کہ یہ بہت سیمپل سوٹ تھا تو اس گلے کے وجہ سے تھوڑا سا اس کے اندر جو جان آرہی تھی اس سارے حصے کے اندر کہ یہ بلکل وائٹ وائٹ نہیں لگ رہا تھا اور درمیان میں گلہ کچھ زیادہ ہی بڑا بن گیا تو یہ مجھے اورگینزا کا کپڑا لگوانا پڑا کیونکہ اورگینزا کا کپڑا نیچے بھی میں نے لگوایا تھا اور اس کے بعد یہ سلیوز تھیں اس کی جو بلکل سیمپل تھی تو اس کے آگے یہ والا میں نے اورگینزا لگوایا سب سے پہلے یہاں سے پیکو کروا کے کیونکہ میں درمیان میں لیس کوئی نہیں لگانا چاہ رہی تھی یہاں سے پہلے میں نے پیکو کروایا اور یہ سارا اورگینزا لگایا اور اس کے بعد یہ والی جو سارے پیچز ہیں یہ میں نے بازار سے خرید دے پنک شیڈ میں بڑی مشکل سے یہ کلر ملا کیونکہ بہت یا تو لائٹ پنک تھا یا دارک پنک تھا پیچ پنک کہیں بھی کلر نہیں تھا تو یہ کلر جو ہے وہ مجھے مل گیا اس کے اوپر ابھی بھی جو ہے نا وہ گولڈن سا کام ہوا ہے لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں چل جائے گا اس کے اندر ابھی وائٹ وائٹ اور گری گری سے یہ لگے ہوئے مکیش جو کہتے ہیں وہ لگی ہوئی تھی تو اس لئے میں نے پنک کو اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے لیا میں نے گولڈن کو اگنور کیا کہ چلو اگر آپ ہی گیا گولڈن گلر تو اتنا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہو رہا تو یہ میں نے ان دونوں کے درمیان لگایا تاکہ یہ لگے کہ بلکل ریال ہے مطلب اس شرٹ کے اوپر آلڈی بنا ہوا تھا مطلب بنی بنا ہی شرٹ ہے اس طرح میں نے اس کو شوک کرانا چاہ رہی تھی تو اس لئے یہ اورگینزا پہلے لگا کے اس کے اوپر یہ لگایا تاکہ اگر میں یہ والا اس کے اوپر لگاتی تو وہ بہت سیمپل لگتا ہی یہ اورگینزا کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی ریڈی مٹ لوک آ رہی ہے اور یہ اس طرح میں نے پوری جو ہے وہ سلیو اس طرح بنائی کہ یہ کھڑا کھڑا رہے یہ بھی بڑا بلان کا کپڑا تھا تو بڑا لائٹ ویٹ سا تھا تو اس لئے یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا وہ پولا پولا اور کھڑا کھڑا سا رہ رہے دوسری سلیو بھی سی طرح میں نے بنوائی ایک ایک پول لگایا اور جس کا دامن تھا اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے تھوڑی زیادہ میند کر دی یہ پول مجھے کافی سارے مل گئے تو یہ یہاں آکے میں نے ایک دامن پہ یہاں لگوایا تاکہ تھوڑا سا کھڑا سا رہے کپڑا اور یہ دو پول یہاں پہ لگوائے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ میں نے لگوا کے یہ اورگینزا اس کے اوپر ان دونوں کے درمیان میں یہ والا بڑے بڑے پول لگا دی اوپر والے چھوٹے پول تھے یہ والے آپ دیکھ رہے جو اور یہ والے تین جو ہیں وہ بڑے تھے ڈیزائن تو اس طرح یہ دونوں میں نے اس کے اوپر لگوائے یہ بھی اورگینزا کے اوپر بنے ہوئے تھے تو جو ہے نا پھر مجھے مشین سے لگوانے پڑے بازار سے الگ سے ان دونوں کے اوپر سوٹ سے لگوانے کے بعد اور درمیان میں ایک چھوٹا پول لگا کے پھر یہاں پہ ایک بڑا پول لگوایا ہے تو اس طرح یہ پوری اس کی لک آ رہی ہے دامن کی تو آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے تو لے لیں اب یہ پول تو لگ گئے تھے اور یہ سارا ڈیزائن آ رہا تھا صحیح لگ رہا تھا لیکن ابھی مجھے تھا کہ یہ بہت لائٹ لگ رہا ہے تو اس لئے پھر میں نے دوپٹے کی کلر کا پلٹا لگوایا یہاں بڑ اور گینزا کی نیچے نہیں لگوایا بس یہاں پیچھے لگوا لیا کیونکہ یہ بھی لائٹ کلر تھا اس کی کوئی لیس لگواتی نہ تو بھی بہت لائٹ ہی لگنا تھا تو اس لئے بس یہ والا ایک پلٹا یہاں پیچھے بھی لگوا لیا میں نے اور آگے بھی اور پیچھے کوئی پھول نہیں لگوایا بس پیچھے سے سمپل ہے اور یہ سارا اس کا لک ہے اور جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ بھی مجھے ٹراؤزر ساتھ نہیں تھا مجھے لینا پڑا تو یہ والا جو ٹراؤزر ہے میں نے خریدہ پھر الگ سے کورٹن کا اور جو میں نے کھڑے کھڑے کپڑے کا ہی لینا تھا اس لئے مجھے لون کے بجائے کورٹن زیادہ اچھا لگا اور یہ والا جو ڈیزائن ہے خاص طور پر ٹراؤزر کا میں نے بنوایا اوپر سے بالکل شلوار ہے مطلب جیسے وہ بیلٹ والی شلوار ہوتی ہے وہ والی شلوار ہے اور اس کے بعد یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے بلکل گلے کی طرح میں نے یہاں پہ جو دھاگے کے ساتھ لائنز بنوایا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بکرم سا کیا کہتے ہیں وہ لگاوا ہے تاکہ اس کو بالکل ہارڈ کر دے اور کھڑا کھڑا یہ ٹراؤزر ہے اور ادھر والی سائٹ پہ سب جو ہیں وہ بٹنز لگا لیے اب یہ بٹن کھل بھی سکتے ہیں سارا اس کا ڈیزائن ہے اب آپ کو لکھ سمجھا رہی ہوگی کہ یہ ڈیزائن کے ساتھ یہ ساری شرٹ ہے اور یہ اس کا دوپٹ ہے نیکسٹ کلر ہے نیکسٹ سوٹ ہے وہ یہ والا ہے یہ یلو سے کلر کا اس کے سب سے پہلے میں آپ کو شرٹ دکھا دیتی ہوں یہ سوٹ جو ہے وہ میں نے یہاں تانہ بانہ سے لیا تھا مطلب ایک لوکل برینڈ سے اور یہ اسی طرح سے سٹچ ہوا ہوا تھا توقل والوں کا ہے شاید تانہ بانہ والوں نے جیسے وہ کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پاس برینڈز کے تو یہ توقل والوں کا ہے مجھے یاد نہیں آرہا صحیح سے خیر اس پہ یہ والا جو سارا ڈیزائن ہوا تھا ییلو اور یہ پیچ سا کلر اور یہ ییلو کلر میں بہت دنوں سے اس کے پیچھے تھی کہ ییلو کے اوپر وائٹ کلر کا سوٹ مجھے لینا ہے تو آخر کار مجھے مل گیا لیکن وہ جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں تھا پھر بھی لیکن یہ مل گیا خیر یہ والا جو ہے وہ ییلو کے اوپر اس طرح کا پیچ سا کام ہوا تھا پورا یہ شرٹ اسی طرح تھی اور یہ دامن اس کا اس طرح تھا بنا ہوا پیچ اور وائٹ کلر کا پوری کڑائی ہوئی تھی پہلے آلڈرڈی ہی ہوئی تھی تو یہ آلڈرڈی اتنا بھرا ہوا تھا اس پر ڈیزائننگ اب کیا کرنی تھی اوپر سیمپل تھا تو نیچے بہت براوہ تھا لیکن پھر بھی مجھے جو اچھی بات نہیں لگی کہ یہ بلکل سیمپل یہاں تک رہتا تو بہت عجیب سا ہی لگتا تو مجھے بس یہ والی ہلکی سی لیس لگاتی ان دونوں میں سے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے لگوائی کہ تھوڑا سا اس کا جو لک ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے تو یہ والی جو باریک باریک سی لیس چوڑی والی وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ میں نے ساری اس کے دامن پر لگوالی اس طرح تو اب یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک لگ رہی ہے ورنہ یہاں تک رہتا تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا خیر یہ والا اس کا ڈیزائن ہے نیچے اور اسی طرح جو سلیوز بھی بنی ہوئی تھی فل لیکن اس کے آگے بھی میں نے یہ لگوائی تاکہ یہ تھوڑا سا کھڑا رہے اور بلکل یہاں پہ آکے ختم ہو تو عجیب سا لگے گا کچھ تو لگا وہاں گیا اچھا لگتا وائٹ کلر کا پلٹا لگوانا نہیں چاہ رہی تھی پھر وہ بہت ہی ڈیفرنٹ عجیب سا لک ہو جانا تھا لیکن اس کے باوجود میری درزن نے یہ حرکت کر ہی لی اور اس نے گلے کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے وائٹ کپڑے کو ایڈ کر دیا مطبع سوٹ کے ڈیزائن کی مطابق تو یہ کلر اچھا لگ رہا لیکن وائٹ یہاں پہ لگا وہاں اچھا نہیں لگ رہا اور یہ چھوٹے چھوٹے سے دونوں جو ہے نا میں نے بٹن بنوالی اب آپ کو گلے کا ڈیزائن اپنی مرضی کا بنوانا ہے تو دیکھ لیجئے گا لیکن اگر اس قسم کا اگر سوٹ ہو آلیڈی بھرا ہوا تو اس پہ اس طرح کی لیس آپ کو پسند ہے تو لگا لیجئے گا مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یہ چھوٹی لیس میرے خیال سے اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی پلٹا اچھا لگتا تو سارے سوٹ کی لک خراب ہو جانے کب اس سے بلکل اس کی جو لک ہے وہ بہت ڈیفرنٹ لگ رہی ہے تو یہ اس کی شرٹ کا ڈیزائن تھا اور اس کا پراؤزر جو ہے وہ بھی سیمپل کلر کا تھا لیکن میں نے اس کے اندر اس طرح ہلکی سی دو پلیٹس بنوا کے اور یہ پیچ کلر کی سیری لیس جو ہوتی ہے وہ لگوائی پھر دو پلیٹس دلوا کے اور انڈ پہ جو ہے وہ یہ والے کروس والے جو ہوتے ہیں پلیٹس وہ دلوا کے اور نیچے دو تین اور پلیٹس دلوا کے یہ والا پھر میں نے الگ سے لیس لی یہ والی الگ تھی اور یہ میں نے الگ سے خریدی چھوٹی چھوٹی لیس جو میں بلکل بورڈر پہ لگانا چاہ رہی تھی کہ بلکل جو ڈراؤزر ہیں وہ ییلو سانا رہے کیونکہ پیچ کلر بھی بہت لائٹ سا تھا اور یہ ییلو بلکل ختم آکے رکتا رہا تو اچھا نہیں لگنا تھا اس لئے یہ والی لیس مجھے بہت اچھی مل گئی وائٹ کلر کی جو میرے خیال سے بنی ہی شاید ٹراؤزر کے لیے لی تھی یہ شرٹ کے اوپر اچھی نہیں لگتی کیونکہ شرٹ کا بورڈر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا یہ لگی ہوئی ہوتی تو تھوڑا سی صحیح نہیں لگتی کہ ٹراؤزر پہ ہی زیادہ اچھی لگنی تھی یا سیمپل جو کپڑے ہیں اس پہ ہی اٹھا دے سکتی تھی ٹراؤزر بنایا تھا پورا اور یہ شرٹ کی لک ہے اور اس کے بعد اس کا دوپٹا جو ہے وہ تھوڑا سا ریشمی سا ہے یہ والی اس کا دوپٹا تھا جس میں اللہڈی وائٹ سا کام ہوئا تھا وائٹ اور پیچ کلر کا اور یلو کلر کا اور پیچ دوپٹا تھا اور اس کے انڈ پہ بھی یہ والی ڈیفرنٹ جو ہے وہ میں نے لیس لگوایی وائٹ کلر کے لی کے باریک باریک سی تاکہ یہ سر پہ ٹکا رہا ہوا یہ سر پہ ٹکتے نہیں ہیں دوپٹے تو یہ میں چوڑی پہلے لگوانا چاری تھی اس کے جو ہیں مطلب کورنر لیکن اس پہ اچھی نہیں لگی میں نے کہا چاروں طرف یہ والی ہی اچھی لگے گی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہ پوری لک ہے اس ڈریس کی یہ دوپٹا تھا اس پہ اور یہ والا سارا ڈریس ہے اور یہ اس کا ڈراؤزر ہے اوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہو اور ڈریس تو ابھی بہت سارے اور بھی کھڑے ہیں جو مجھے آپ کو دکھانے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے میں نے کہا آپ لوگ بور نہ ہو جائیں تو ویڈیو پسند آئے اور مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تاکہ میں نیکسٹ اپنی جو بھی ڈریس پہ پڑے ہیں میں میں ان کی ڈیزائنگ بھی آپ کو بیٹھ سکتوں موسیقی 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 موسیقی